what steps are taken by the government in this regard سر اچھا آپ پر میں تھوڑا بولوں سر لطیف یونیورسٹی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کا یہ جو دیپارٹمنٹ ہے شعبہ ہے فارمیسی دیپارٹمنٹ یہ دو ہزار دس میں قائم ہوا سر بنانے کے بعد جیسے یہ دیپارٹمنٹ بنا فوری طور پر داخلے شروع ہو گئے اور دھڑا دھڑ ایڈمیشنز ہونا شروع ہو گئے یہ اقدام لیے بغیر کہ اس دیپارٹمنٹ کو ریجسٹر بھی ہونا ہے جیسے میں نے پہلے خیرپور میڈیکل کالج کا یہاں اٹھایا تھا جو بچے بچارے سارے مہینہ تک وہ ہرتال کرتے رہے جب باہر نکلے اور اس ٹرائک کی تب تھوڑا بہت نوٹس لیا گیا لیکن ابھی تک اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ان کی ریجسٹریشن کا ہوا یا نہیں ہوا فارمیسی شعبہ جو ریجسٹر نہیں ہو گیا کوئی بھی کسی بھی یونیورسٹی کا کوئی بھی دیپارٹمنٹ اگر ریجسٹر نہیں ہے تو سر کیا ان بچوں کی کا فیوچر اسٹیک پر نہیں ہے کیا ان کا فیوچر وہ کہاں جا کر جا کر جا کریں گے جب وہ ریجسٹر ہی ہو کر ان کو ڈگریہ ہی نہیں ملیں گی تو وہ کہاں جا کر ملازمت کریں گے اور نو سالوں سے سر نو سال ہو گئے اور دھڑا دھڑ ایڈمیشن ہوئے چلے جا رہے ہیں اور فی سٹوڈنٹ جس میں فی میلز بھی ہیں اور میلز بھی ہیں فی سٹوڈنٹ پر تقریباً ساٹھ ساٹھ ہزار فی شاگرد خرچہ آتا ہے ساٹھ ہزار سر آپ مجھے بتائیں ماں باپ بچارے کس طرح ایڈمیشن دلواتے ہیں کس طرح پڑھاتے ہیں اپنے بچے اور بچیوں کو ان پر اتنا خرچہ ہو اور پھر آخر میں پتا چلے کہ جس دپارٹمنٹ سے انہوں نے پڑھا ہے وہ ریجسٹر ہی نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کے بعد ان پر کیا فیلنگز ہوں گی یہ ایک الگ چیز ہے اس وقت تک سر اس فارمیسی دپارٹمنٹ میں تقریباً تین سو چار سو کے قریب طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے نو سالوں سے پہلے جتنے بھی بچے وہاں تعلیم حاصل کر چکے وہ سب اس وقت یوں سمجھے کہ وہ انٹر پاس ہیں ان کی اس وقت یہی حالت ہے کیونکہ وہ ریجسٹر ہی نہیں ہے تو ان کو ڈگری کہاں سے ملنے پہلے سر بات ایکچولی یہ کہ فارمیسی کاؤنسل آف پاکستان کے مطابق ان کے مطابق شاہ عبداللطیف یونیورسٹی نو سالوں سے اس کاؤنسل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کر پائے جب آپ ریکوائرمنٹس پوری کر نہیں پاتے ہیں تو خدارہ آپ کیوں اس طرح کے ادارے بنا دیتے ہیں اور پھر آپ دھڑا دھڑا ایڈمیشن دلا دیتے ہیں اور اس کے بعد نو نو سال گزر جائیں ریجسٹر نہ ہو بچے نو سالوں سے کہیں ملازمت نہ کر پائیں ان کو ڈگری نہ ملے سر اس کے بعد کیا ہوا آخر لازمی ہے ان کو اپنے فیوچر کو خطرہ نظر آنے لگا کہ نو سال ہو گئے ریجسٹر نہیں ہو سارے بچے اور بچیوں نے یہی ایک راستہ ملتا ہے جیسے خیرپور میڈیکل کالج کے بچوں نے باہر نکل کر احتجاج کیا اسی طرح ان بچوں نے بچیوں نے بھی باہر نکل کر احتجاج کیا یونیورسٹی پہلا سٹیپ انہوں نے یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر لیا اور میں یہ بتاتے ہوئے بچے بڑی دکھ اور تکلیف ہوگی کہ وہ گیٹ کے باہر بیٹھی رہی بچیاں اور بچے اپنے احتجاج کے لیے کہ ہمارا رائٹ ہے ریجسٹر کروائیں خدا اللہ وہ وہ ضروریات پوری کریں یونیورسٹی کی لیکن وہاں پر ان کو دھکے دیئے گئے وی سی کی طرف سے ان بچیوں کو وہ ویڈیو کلپس ہیں ان بچیوں کو دھکے دیئے گئے ہٹایا گیا اور ایک اتنے کروڑوں کا چھ سات کروڑوں کا ایک گیٹ بنایا گیا وہ گیٹ بن گیا چھ سات کروڑ اس پر لگ گئے لیکن آپ وہ پیسہ لگا کر ریکوائرمنٹس پوری کر کے وہ بچوں کے ڈپارٹمنٹ کو ریجسٹر نہ کرا پائے اور ان بچے اور بچوں کی تظلیل کی گئی تو سر یہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ سی ایم صاحب ایک سی ایم مراد علی شاہ صاحب تین بار وہاں سی ایم ہوئے نہیں دوران نو سالوں کے دوران وہ سی ایم بھی رہے سر بلکل میں مختصر کر رہی ہوں سر اس لیے کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جیسے سر چادر اور چار دیواری کا ہمیں خدا کی قسم بہت احساس ہے اور یقین مانے ہم آپ آپ کے ساتھ یہ ہوا تو ہمیں بہت دکھ ہوا تو سندھ کی کسی بھی بچی کی چادر چار دیواری کا احساس ہونا چاہیے اگر بچیاں کہیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں تو خدارہ ان کا احترام آپ پر فرض ہے ان کو گالیاں دیں ان کو ابیوز کریں ان پر اس طرح کے جملے کسیں وہ اپنے رائٹ کے لیے باہر نکل رہے ہیں تو یہاں اس اسیمبلی میں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں میرے خلال میں دپارٹمنٹ فارمیسی وہ ریجسٹر کیوں نہیں ہوا وہ آپ ریکارمنٹس کیوں نہیں کر پائے اور اگر وہاں پر کچھ غلط کام ہو رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے تو اس کو باہر کریں نکالیں ان لوگوں کو جو لوگ اس چیز میں ان وال رہے تو میرا مطالبہ یہی ہے اور میں درخواست بھی یہی کر رہی ہوں کہ جو بھی مجھے کنسن منسٹری یہاں جواب دے گی کہ خدارہ ان بچوں کے فیوچر کو دعاو پہ نہ لگائیں نو سال گزر گئے ایسے ادارے نہ بنایا کریں جن کو آپ ریجسٹر نہ کر پائیں اور ہمارے فیوچر کو دعاو پہ لگائیں اور وہ بھی خیرپور جیسا ڈسٹک